السلام علیکم دوستوں دوستوں پیر جلف خر صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں گناہ کرتے وقت بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان گناہ پر جرات کرتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب بھی سمجھا دیا فرمایا انہا رب بکا لبل مرسات بے شک آپ کا رب نافرمانیوں کی گھات میں ہے مرسات کہتے ہیں کہ جب شکاری کو شکار کی اوپر نشانہ لگانا ہوتا ہے تو نشانہ لگانے سے کچھ لمحے پہلے اتنا غور سے وہ شکار کو دیکھتا ہے کہ پلک بھی نہیں جپکتا سانس کو بھی روک لیتا ہے ہمتر متوجہ ہو جاتا ہے اس کی اس قیفیت کو مرسات کہتے ہیں انہا رب بکا لبل مرسات تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے جیشہ شکار کرنے والا اپنے شکار کو دیکھتا ہے تم اتنی باریک بینی سے واج کیا جا رہے ہو تو یہ سمجھا دیا گیا کہ دماغ میں یہ نہ رہے کہ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں بل ایکن کو بھی دبا دے مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ